بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شیط آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے جب ویل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان میں نشیب و فراز مایوب قابل اعتراض بدنما سپریم کورٹ کے فیصلے اور یہ فیصلے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ حروف کے ساتھ لکھے گئے اور یہ ہماری ایک تلخ اور تاریخ تاریخ ہے حالیہ ماضی جو ہے ماضی قریب میں بھی آپ نے دیکھا متعدد ایسے فیصلے ہیں ایک فیصلہ آج تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اور اس میں مانا کہ ذلفقار علی بھٹو کو عدالتی عدالت کے ذریعے قتل کیا گیا ہے ان کو فیر ٹرائل نہیں دیا گیا اس حوالے سے جب عدالت میں موجود تھے سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے بلاول بھٹو زرداری آپ دیدہ ہو گئے حیرہ انہوں نے اپنے نانا کی شکل بھی نہیں دیکھی لیکن تاریخ تو پڑھی ہوگی نانا کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کتابیں پڑھی ہوں گی سٹیٹمنٹس پڑھی ہوں گی پریس کانفرسز جلسے سنے ہوں گے سارے یوٹیوب پر یا ویسے کہ ان کے پاس تو بقاعدہ لائبریری ہوگی خیر اس سے پہلے میں جو ایک مصبت چیز ہے اس کا ذکر کروں گا کہ گزشتہ روز جو آرمی چیف یا کور کمانڈرز کی جانب سے بیان سامنے آیا وہ تو ہمارا داخلی معاملہ ہے لیکن جو مصبت چیز ہے پاکستان کی پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ نہ صرف چاچو یعنی وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کو عالمی سطح پر ایکسپٹیبلیٹی یا قبولیت ملی ہے مبارک بادوں کا سلسلہ اجاری ہے آپ جانتے ہیں بلکہ ان کی بھتیجی مریم نواز جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ سٹبرن ہیں یعنی ہٹ درم ہیں عمران کی طرح زدی ہیں اپنی بات پر اڑی رہنے والی ہیں ایروگینٹ ہیں یعنی متکبر ہیں مختلف چیزیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن ان کے حوالے سے امریکہ نے کہا کہ ان کا انتخاب بطور وزیراعلا پنجاب ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یورپی یونین کی جانب سے برطانیہ کی جانب سے اسی طرح کے سنٹیمنٹس یا جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پہلے بھی میں آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ پاکستان ایک کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے ایک ایٹمی ریاست ہے اور چوبیس پچیس کروڑ عبادی پر مشتمل ملک ہے پاکستان کے پاس وسائل ہیں پاکستان کی ایک تگڑی فوج ہے پاکستان کے لوگ باشعور ہیں غیور ہیں تو ایسے ملک کو کوئی بھی سوپر پاور نظر انداز نہیں کر سکتی بلکہ سوپر پاور کی یہ کوشش اور خواہش رہتی ہے کہ پاکستان بعض عالمی معاملات میں اپنا زور ان کے پلڑے میں ڈالے جیسے یوکرین کی جنگ امریکہ چاہتا ہے پاکستان امریکہ کا ساتھ دے روس چاہتا ہے روس اور چین چاہتے ہیں کہ پاکستان روس کا ساتھ دے تو یہ ہم کوئی اس طرح نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ لیں کرکٹ کی زبان میں کہ یہ ریلو کٹا ایسا نہیں ہے البتہ جو پاکستان کے بدخواں ہیں جو پاکستان کے بارے میں برا سوچ رکھتے ہیں یا بری سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے ضرور پرابلمز ہیں کبھی خط لکھے ہیں کچھ بھی ہو جائے ریاستوں کے مابین یا درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے مرہون منت نہیں ہوتے اور ہماری خارجہ پالیسی کا یہ بنیادی ستون ہے کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہیں یا دینی چاہیے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ کی قیمت پر ہم چین کو ناراض کر دیں یا چین کی قیمت پر یا چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی اس میں ہم امریکہ کو انٹاگنائز انٹاگنائز کر دیں اس کا رویہ ہماری طرف معاندانہ ہو جائے معاندانہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن ابھی ان کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے پاکستان سے سوائے اس کے کہ ان کو ایک خدشہ ہے کہ افغانستان سے جو دہشتگردی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ایکسپورٹ نہ ہو لیکن پاکستان خود دہشتگردی کا سامنا کر رہے کئی دھائیوں سے تو اس لیے اور دوسری جانب یہ ہے کہ چاچو بھی آپ نے دیکھا کہ جس دن انہوں نے حلف اٹھایا اور وہ ہی اس آن در روڈ کل وہ گوادر چلے گئے وہ انہوں نے پیکج ناؤنس کیا کام کرنے کے حوالے سے ان کا کوئی شانی نہیں ہے جتنا وہ ٹائم دیتے ہیں عمران خان کی طرح نہیں کہ بارہ بجے دفتر کے وزیراعظم ہاؤس کے اور چار پانچ بجے گھر واپس چلے گئے پانچ گھنٹے وہ معاملات یا امور مملکت چلانے یا امور حکومت چلانے کے لیے دیتے تھے ایسا نہیں ہے دوسری جانب مریم نے بے تہاشا اس طرح کے اعلانات کر دیئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ان کی ان کا جو اعلان ہے یہ کانٹریبیوشن ہے وہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ لاہور میں ایک جدید سٹیٹ آف ڈی آرٹ کینسر ہسپتال بنانے جا رہی ہیں ان کی حکومت بنائی گی اور اس میں لوگوں کا مفت علاج ہوگا آپ کے علم ہے پی کے لائی پنجاب کیڈنی اینڈ لیور جو انسٹیٹیوٹ ہے ٹرانسپلانٹ اسٹیٹیوٹ یہ ایک ایسا زبردست قسم کا منصوبہ تھا اس کی علاوہ ماضی میں انہوں نے پنجاب میں وہ کارڈی آلیجی کھاس پڑھ لے راول پنڈی میں راول پنڈی اسٹیوٹ آف کارڈی آلیجی یہاں لوگوں کا غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے صرف آپ کو پرچی کے پیسے دینے پڑتے ہیں باقی سب کچھ سٹینٹ فری ہیں سرجری فری ہے آپ جائیں تو سی اللہ نہ کرے آپ کو ضرورت پڑے یہ راول پنڈی میں بات کر رہا ہوں اور راول روڈ پہ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر انہوں نے ایڈیوکیشن کی بات کی پھر انہوں نے ہیلتھ فسیلیٹیز کی بات کی کہ جناب عدویات کی فراہمی مفت یقینی بنائی جائے گی پھر ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ رمضان میں مہنگائی جو مفنوی مہنگائی زخیرہ اندوزی کی جاتی ہے وہ اس کے لئے زیرو ٹالرنس ہے یہی ہمارے مسائل ہیں اور کیا ہے اب بات کرتے ہیں جناب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی کل تیرہ سماتے ہوئی ہیں چھ سماتے ہوئی ہیں دوزار گیارہ اور بارہ میں دوزار گیارہ میں اس وقت صدر آصف علی زرداری نے یہ ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے جج وہاں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے جسٹس افتخار محمد چودری اس کے بعد جسٹس تصدق حسین جلانی اس کے بعد جسٹس ناصر الملک ناصر الملک کے بعد جسٹس جواد اسخاجہ جسٹس جواد اسخاجہ کے بعد جسٹس گلزار نہیں ساری جسٹس ساکب نصار جسٹس گلزار جسٹس پتہ نہیں کون کون جسٹس یہ عمر اطاب بندیال اور یہ موجودہ جو چیف جسٹس انہوں نے ساتھ سماتے کی پنڈنگ کیس تھا باپ اندازہ کرے دوہزار گیارہ اور اب دوہزار چوبیس اپریل دوہزار گیارہ میں یہ کیس فائل کیا تھا آلموسٹ تیرہ سال ہونے والے ہیں تو انہوں نے اس کا آج یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس پر رائے دی جاتی ہے تو متفقہ طور پر یہ مختصر آرڈر آیا ہے مختصر فیصلہ یا مختصر یہ رائے آئی ہے اس کی تفصیل بعد میں آئی گی اور اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری یہ جب انہوں نے اعلان کیا جیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہ جناب ذلفقار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ان کو کہ ان کا جو عدالتی قتل ہے اس پر جو سپریم کورٹ پر جو الزام ہے ہائی کورٹ پر جو الزام ہے کہ ان کو عدالت کے ذریعے قتل کیا گیا تو وہ درست ہے اب فیر ٹرائل نہیں ہے ایک شخص کو آپ نے پھانسی لگا دی تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے بندے کو ملزم کو بری کرنے کی بات کی کہ اس کو بری کیا جاتا ہے پتا چلا جی کہ اس کو تو چار مہینے پہلے پھانسی لگا دی گئی ہے ایسا بھی ہوا ہے اب یہ خون نہ حق کس کے سر جائے گا ظاہر ہے اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جو جائج سائبان تھے اس وقت ان کے سر ہی جائے گا ایک بے گناہ کو اور زلفقار علی بھٹو کا آپ تھوڑی دیر کے لیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں زلفقار علی بھٹو کی موت قتل کے اندر یا اس میں جو جو لوگ ذمہ دار تھے جو ملوث تھے جنہوں نے حکم دیا جنہوں نے فیصلے کیے آپ ان کا انجام دیکھئے رائٹ فرام رائٹ فرام جنرل زیاء الحق کیا انجام ہوا مولوی مشتاق آپ کو پتا ہے تدفین کے وقت جنازے شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا سات آٹھ لوگ مر گئے لوگ میت چھوڑ کے بھاگ گئے یہ لاور کا واقعہ ہے اخباروں میں آپ ذرا سرچ کریں آپ کو پتا چاہتا ہے یہ مولوی مشتاق جو اس وقت ہائی کورٹ کا جج تھا جس نے زلفقار علی بھٹو کو پہلی مردبہ پانسی دی تھی سیشن عدالت میں کیس ہی نہیں چلا ڈیریکٹ ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے ججز کا کیا ہوا جو بھی بھٹو کے قتل میں ملوث جو کردار تھے تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ تاریخ نے اور قدرت کے قدرت نے ان کے ساتھ کیا کیا کسی کو دنیا میں سزا میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ کو دنیا میں سزا مل گئی جو بچ گئے ہیں وہ آخرت میں سزا پائیں گے ظاہر ہے کسی بے گناہ کو قتل کرنا یہ کو معمولی کام تو نہیں ہے معمولی بات تو نہیں لہٰذا بلاول بھٹو ذرداری آپ دیدہ ہوئے بعد میں انہوں نے کہا کہ جی آج وہ سرخروع ہو گئے ہیں کہ چوالی سال بعد چوالی سال بعد ان کو انصاف ملا ہے اس ملک میں عام آدمی کیا کرے گا اس کو کہاں انصاف ملنا رائیڈ فرم سیول جائج تو اپ ٹو سپریم کورٹ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہو تو آپ کیس لڑ سکتے ہیں وقلاہ کو دینے کے لیے لیکن بلاول نے یہ بھی کہا کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وہ اس پر تفسرہ کریں گے فی الحال انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ہے ہماری کامیابی ہماری فتح ہے کہ ہمارے میرے نانوں کو ناحق قتل کیا گیا تھا اور اب آپ دیکھئے کہ اس وقت ذلفقار علی بھٹو کی پھانسی پر جن لوگوں نے سیاست کی یعنی ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہے وہ پاکستان توڑنے وال آج وہی لوگ یہ شریف برادر ملک کے لئے ان کی بے پناہ اور گران خدمات ہیں وہی شہباز شریف اب بے نظیر بھٹو کو شہید کہتے ہیں ان کی خدمات کو گنواتے ہیں یہ ہوتا ہے تاریخ میں زندہ رہنے کا نام یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کیا وقتی طور پر جب آپ اکمران ہیں تو لوگ آپ واہ واہ تعلیہ بجائیں جی سرکار جی شخص اور شخصیت وہ جو تاریخ میں زندہ رہنے کا گر جانتی ہو جو اصولوں کی خاطر نہ ڈیل کرے نہ سودے بازی کرے نہ اصولوں پر سمجھوتا کرے پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے لیکن اپنے ضمیر کے خلاف اپنے اصولوں کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ بعد میں دنیا اسے ایک مفاد پرس سیاستدان کی وجہ سے جانتی ہو یہی وجہ ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں تاریخ کے اور آق میں ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے فیلال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ